اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے فرائیڈ مٹن چاپس بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اور جھٹ پڑ بننے والی ریسیپی ہے جیسے کہ دلازہ آ رہی ہے اور اس کے مناسبت سے میں نے آج یہ ریسیپی بنائی ہے بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی ریسیپی ہے جسے آپ جھٹ پڑ بنا کر مہمانوں کے سامنے سرف کر سکتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی مٹن چاپس ہمارے تیار ہوں گے اس کے لیے ہم مٹن چاپس لیں گے یہاں پہ تقریباً 1 کجی میں مٹن چاپس لے رہی ہوں اس کے اوپر ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے سفید سرکہ ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک اہزبے جائے کا میں یہاں پہ 2 ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں سرکھ مرچ کا پاوڈر میں 1 ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے اس کے اوپر رب کریں گے اور رب کر لینے کے بعد ہم اس کو پرشر کوکر میں ڈالیں گے پرشر کوکر میں ڈالنے کے بعد ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریبا آدھا کلاس یا پھر ایک گلاس کے قریب آپ پانی ڈال لیں depends on your meat کیا آپ کا میٹ کتنی جلدی گلے گا اب ہم اسے پرشر کوک کریں گے 10 منٹ کے لیے 10 منٹ میں جو میرے پاس مٹن چاپس ہیں وہ اچھے سے گل گئے تھے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اور یہ اچھے سے گل گئے ہیں اس کا پانی اچھے سے خوشک ہونا چاہیے اور خوشک کر لینے کے بعد ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم ایک بال لیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے ایک ادت انڈا ہم لیں گے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کٹا ہوا دھنیا بھی یوز کر سکتی ہیں جو ثابت دھنیا ہوتا ہے تو اسے آپ کوٹ کر 1 ٹی سپون آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں کسوری میتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون سفید سرکہ ہم اس میں پھر سے تھوڑا سا ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون سرکھ مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اور اب اس مسالے کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم چاپس کو اس میں کوٹ کریں گے میں ایک ایک کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اور اگر آپ اس کو ایک ساتھ ہی اس کے اوپر ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سارے چاپس اٹھا کر اسی طرح بال میں ڈال کر اس کے اوپر ساری کوٹنگ لگا لیں لیکن میں ایک ایک کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو کلیر لیے دکھا سکوں اس طرح کر کے ہم سارے چاپس کے اوپر یہ کوٹنگ والا مسالہ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیپ فرائے کرنے سے یہ اتنی جوسی نہیں رہتے کرسپی بن جاتے ہیں تو اس لیے میں اسے شیلو فرائے کروں گی فرائنگ پین میں فرائنگ پین میں ہم اسے ڈالیں گے اس طرح کر کے اور شیلو فرائے کریں گے گرم آئل میں اچھی طرح سے دونوں طرف کلر آنے تک ہم اسے پکائیں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے یہ باہر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے جوسی ہوں گے آپ اسے میڈیم ہیٹ پر پکائیے بہت زیادہ تیز آنچ اس کی نہ ہو اس طرح کر کے ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے ایک سائٹ سے یہ براؤن ہو جائے تو ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے دوسری سائٹ سے ہم اسے پکائیں گے اور دونوں سائٹ سے اچھے سے کلر آنے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اچھے سے کلر آ گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ ہمارے مٹن چوبز تیار ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہم چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر آپ نہیں سپرنکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے وائٹ کریں لیمن ویجز کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے جو کہ اید والے دن آپ چٹ پٹ بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی